ہم انگریزوں کے زمانے کے چیلر ہیں یہ ڈائلوگ ہے جو آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے شولے فلم کی طرح اسرانی کا یہ ڈائلوگ بھی لوگوں کے دلوں میں بس گیا بولی وڈ کے بسٹ کومیڈین یا پھر یوں کہیں کہ کومیڈی کے شاندار ابھی نیتہ اسرانی کسی پہچان کے مہتاج نہیں ہے اپنی کومیڈی سے لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے اسرانی اسی سال کے ہو چکے ہیں لیکن ایک وقت ایسا تھا جب بولی وڈ میں ان کی کومیڈی کا سبردست ورچس تھا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دگج ایکٹر اسرانی کی جیتنی اور زندگی سے جڑے کچھ انسونے کسی گوردن اسرانی کا جن میں ایک جنوری 1941 میں جیپور راجستان میں ہوا تھا ان کی چار بہنیں اور تین بھائی ہیں انہوں نے اپنے شروعاتی پڑھائی سینٹ جیویر اسکول جیپور سے سمپن کی اس کے بعد انہوں نے اپنے گریجویشن کی پڑھائی راجستان کالیج سے پوری کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد انہوں نے کئی سالوں تک بطور ریڈیو آرٹیسٹ ریڈیو پر کام کیا گوردن اسرانی فلم اینڈ ٹیلیویجن انسیٹیوٹ آف انڈیا سے پرشکشت ہونے والے شروعاتی کلکاروں میں سیک تھے وہے بھی تب جب اسرانی گجراتی فلموں کا ایک جانہ پہچانہ چہرہ تھے مگر پرشکشت ہونا اور کام ملنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اسرانی کے لیے یہی پرشکشن گلے کی ہڈی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ ادھکاری کو پرشکشن کی ضرورت نہیں ہوتی بھاری سنگھرش کے دنوں میں اسرانی ہار کر لوٹ آئے اور فلم اینڈ ٹیلیویجن انسیٹیوٹ میں ہی کام کرنا شروع کر دیا مگر ہندی فلموں میں کام نہ کر پانے کی خالش کا چھوڑتی رہی انہی دنوں رشکش مکھر جی اپنے فلم گڈڈی کے لیے ابی نیتری تلاش کرنے ایف ٹی آئی آئی آئے ہوئے تھے اسرانی سے پریچے ہونے کے کارن انہوں نے ابی نیتری جہ بادروی کے بارے میں اسرانی سے ہی پوچھا اسرانی نے جے کو رشکش مکھر جی سے ملوا تو دیا اور ساتھ ہی اپنے بارے میں بھی رشیدہ سے بات کر لی کام نہیں تھا مگر پھر بھی رشی نے فلم کا ایک چھوٹا سا کردار اسرانی کو دیا ان کا ذرہ دس روپے دینا والا ڈائی لوگ آج بھی لوگوں کو کت کت آ دیتا ہے اسرانی کے شادی ابھی نیتری منجوبنسل ایرانی سے ہوئی ہے اسرانی اب تک تقریباً تین سو سے زیادہ ہندی اور گجراتی فلموں میں کام کر چکے ہیں میں پانچ دشک سے ہندی سینیما میں سک رہے ہیں انہوں نے ہندی سینیما کے عمون سبھی دگج ایکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کچھ فلم میں کرنے کے بعد ہی اسرانی سمجھ چکے تھے کہ انہوں نے خود کے لئے نائک اور کھلنائے کے علاوہ ایک تیسرا خاکہ تیار کرنا ہوگا انہوں نے اپنے لئے تیسرا خاکہ تیار کیا ہاسیہ کلکار کا اچھل کود کر آڑھے ٹیڑھے چہرے بنا کر پہلوانوں کھلنائی کو چریتر ابھی نیتریوں کے پٹ پٹا گھرمی درشکوں کو ہسانے کا چریتر اور انہیں مشکلوں کے ساتھ پانچ درشکوں میں انہوں نے ہاسیے میں جو مقام حاصل کیا ہے وہ واقعے میں کابل تاریف ہیں روٹی، پریم نگر، چھپکے چھپکے، چھوٹی سی بات رفو چکر، شولے، بالکہ بدو، فقیرہ، انرود، چرس، فانسی، دل لگی، ہیرہ لال، پنہ لال، پتی پتنی اور وہ اور ہم تمہارے اتیادی کی ہیں بسنی کے دشک میں ہندی فلموں کا ایک بڑا بھاگ ساؤت کی اور روک کرنے لگا تب بھی چریتر ابھی نیتاؤں میں اسرانی پہلی پسند بنے اور انہیں دیکشن بھارتے فلموں کی ہندی ریمیک میں خوب پسند کیا گیا رشیدہ کی طرحی اسرانی ڈی رامن نائیڈو کی فلم کا جیون پریانت حصہ بنے رہے فلمی دنیا کے علاوہ انہوں نے راج نیتی میں بھی قدم رکھا موسیقی